بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام على عباده الذین استفا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا صاحبان ہماری بات ہو رہی تھی عدل کے متعلق یعنی توحید کے بعد عدل جائے وہ عقیدہ ہے عائمت آئیدین علیہ السلام کے مذہب کا اور اگر عدل کو مانا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے نیک عامال کا قبول ہونا اور برے عامال پر صدا دینا یہ تب سمجھ جاتی ہے اگر عدل نہ سمجھا جائے تو پھر تو جو بھی کوئی کرتا رہے اللہ کی مرضی اگر اس طرح کہا جاتے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی یہ پکی روٹی وغیرہ اور فقہ اکمر وغیرہ بہت سے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اور اشائرہ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی نیک کو جہنم میں ڈال دے اور کسی برے کو جنت میں ڈال دے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کسی پر اس طرح تنقید بھی نہیں لیکن ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے انسان جو ہے وہ کلی طور پر خود مختار بھی نہیں ہے اور کلی طور پر محض مجبور بھی نہیں ہے یعنی کچھ حصے ایسے ہیں انسان کی زندگی کے جہاں پر اس کا اختیار نہیں مثلا بچہ ہے وہ پیدا ہوا اگر وہ نہ پیدا ہونا چاہتا تب بھی اللہ نے اپنے قدر سے اسے پیدا کرنا تھا اسی طرح بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے اگر وہ چاہتا رہے کہ بلکل ہر وقت میرے ہموں میں فیڈر ہی رہے میں بچہ رہوں تو یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد جوان ہونے کا جو برحلہ ہے جب آدمی جوان ہو جاتا ہے تو پھر تو بلکل وہ پرورام ہی نہیں ہوتا کہ آدمی ضعیف اور بوڑا ہو جائے تو یہ باتیں ہیں اسی طرح زندہ رہنا اور مرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن کچھ باتیں اسی ہیں جہاں پر خدا بند عالم نے انسان کو خود مختار بنایا ہے مثلا نیک عمال کرنا سیدھے راستے پہ چلنا اللہ نے ہدایت دے دی ہے ارشاد فرمایا ہم نے دونوں دو رستوں کی تمہیں ہدایت دے دی ہے یہ برا رست ہے یہ اچھا راستہ ہے اگر تم شاکر بنو گے تو تمہاری مرضی اگر وہ کفر کرو گے یعنی انکار کرو تو تمہاری مرضی آگے پھر بتا دیا ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر برائی کرو گے تو جہنم انتظار کر رہی ہے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا فَمَنْ شَعَفَ الْيُوْمِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَقْفُرْ یہ دسابتا تمام دلائل آنے کے بعد اب مرضی ہے بندے کی وہ کافر بنے یا مومن بنے بہت سی آیات ہیں جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے اچھائی اور برائی سب کچھ ہے نیکی اور بدی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد جہنم میں ڈال دیتا ہے یہ مطلب نعوذب اللہ من ذالک یوں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے احمد آئیرین علیہ السلام نے ان آیات کو آیات متشابہات قرار دیا ہے کہ ان کا ظاہری مطلب آ رہا ہے اندرونی طور پر اس کا باطنی مطلب جو ہے وہ آ رہا ہے چونکہ گمراہ جو ہیں وہ خود قد زلو من قبلو وعزلو قسیرم وعزلو انسوا اس سبیل قرآن مجید میں اللہ فرماتے کہ وہ خود گمراہ تھے بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ سیدھے رستے سے بٹکی ہوئے تھے اسی طرح جب جہنم میں جائیں گے لوگ سورہ عراف کی وہ آیات ہیں جو مقالمہ ہے جہنمیوں کا پہلی جماعت کا دوسری کے مطلق دوسری کا پہلی کے مطلق یہ دیکھنا چاہے اگر تو کوئی پڑھ سکتا ہے جناب آدم کے واقعے کے بعد جو سورہ عراف میں موجود ہے کہ وہ ایک جماعت کہے گی کہ انہوں نے زیادہ عذاب دے چونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی بس نہیں تھا یہ خود گمراہ ہوئے اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے اس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ کافر جو ہیں وہ قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ وہ بندے ہمیں دکھا دو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا حتی طرح کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کی نیچے کچل دیں اگر اللہ گمراہ کرتا ہوتا تو وہ انسان سے بات تھی وہ کہتے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں گمراہ کیا اب پھر جہنم میں ڈال رہا ہے اس کی مثال جو ہے کہ ایک آدمی ایک استاد جو ہے وہ حکم دیتا ہے کسی بچے کو یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے سر میں آپ انٹ لگا دے یا روڑا جب اس کا سر پھٹ جائے تو پھر وہ استاد جو ہے وہ شاگرد کو سزا دینا شروع کر دے تو شاگرد اور کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا یہ تو قیدہ کہے گا کہ استاد جی آپ کے حکم سے تو میں نے یہ سارا کام کیا ہے تو اس طرح اللہ نے جب اگر لوگوں کو گمراہ کیا ہے برائی کی بھی طرف وہ ادھر مائل کیا ہے تو لوگ کہہ سکتے تھے جو قرآن میں وَمَا ظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ گمراہ جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کیا جو مجرم تھے جو کافر تھے اسی طرح بہت سی آیات ہیں اس وقت کے پیر مرید آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے امام اور مقتدی آپس میں لڑ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ انہوں نے گمراہ کیا وہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا ایک دوسرے پر لانتان کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے انکار بھی کر رہے ہوں گے ایک دوسرے پر لانت بھی کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ نے یہ ایسا نہیں کیا اللہ نے حکم دیا ہے اچھائی کا اگر اچھا کرو گے تو ان کا انعام ملے گا اگر غلط کرو گے تو اس کا عذاب ملے گا یہ ایک واقعہ ہے جنابِ بالولِ دانا اور ایک دنیا کے بہت بڑے عالم ایک فرقہ کے بہت بڑے عالم تھے ان کے درمیان جنابِ بالول کو اس نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ گناہ نہیں کراتا اللہ ہی صاحب کچھ حکم دیتا ہے اچھائی اور برائی کا ایک اور تمہارا عقیدہ ہے اس کی سمجھ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو حضرت بالول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کا میں جواب ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں حضرت بالول کے پاس ایک وہ جو ڈیلا تھا مٹی کا ٹکڑا اس نے اسے دے مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اس کو جناب بالول کو قاضی کے درب اچھائی اور برائی کا ایک اور تمہارا عقیدہ ہے اس کی سمجھ نہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو حضرت بالول نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس کا میں جواب ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں حضرت بالول کے پاس ایک وہ جو ڈیلا تھا مٹی کا ٹکڑا اس نے اسے دے مارا اور اس کا سر پھٹ گیا اس کو جب جناب بالول کو قاضی کے دربار میں لائے گیا تو انہیں کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے تو جناب بالول نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں مارا اس کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے مجھے اللہ نے حکم دی ہے سزاعت تمہیں چاہیے کہ اللہ کو دے اس طرح اس نے کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے بہت زیادہ تو اس لئے مجھے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو انہیں کہا کہ کہاں پہ درد ہو رہی ہے اس کو کہو کہ دکھاؤ اس نے کہا وہ تو نظر نہیں آتی اس نے کہا کہ اس جترہ اللہ نظر نہیں آتا اس کی قدرتیں سے وہ نظر آتا ہے تو انہوں نے وہ مسئلہ اس کا حل اس طرح کر دیا جنابِ بالول جو تھے انہوں نے یہ لگا دیا ان کو وہ جو ایک بہترین سا ایک فتوہ جو ہے نا ان پر وہ رسید کر دیا اس کے بعد اسی طرح جو عقیدے محض مجبور والے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے مجھے سب کچھ کرایا ہے اور یہ پھر نظر بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں جو نظر نہ آئے چیز اس پر ایمان نہیں لائے جا سکتا اب جو ہے یہ درد آپ کو ہو رہی ہے لیکن یہ نظر نہیں آ رہی بتا دکھاؤ تو پھر مجھے سزا دو یہ اسی طرح کہ اور کچھ واقعات ہیں جنابِ بالول کے اور کچھ واقعات اور بھی ہیں جنت اور جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کیا تم نے جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا جنتیوں سے اور پھر جہنمیوں سے کیا وہ سچ ہو گیا تو سب کہے گے قالو نعم جب کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہو گیا اگر جہنمی یہ کہہ دیں کہہ دیں وہاں اگر ان کو اللہ نے گمراہ کیا تو وہ تو کہہ سکتے تھے اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تم نے ہی تو گمراہ کیا وہاں پر قالو نعم سب کہیں گے کہ بلکل سچ ہو گیا پھر ان کے درمیان ایک اعلان دیا جائے گا کہ اب ظالموں پہ لانت ہے یا ظالم جو وہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں اور گمراہ ہیں اور دیکھ جو لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے اور اپنے اپنے وہ اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے تو یہ بات ہے عقیدہ جو عقیدہ عدل ہے اس کے متعلق اگر اللہ حکم دیتا ہے تو پھر وہ اس کو سدا نہیں دے سکتا اور اگر اللہ حکم نہیں دیتا تو اس کو سدا اور جدا اور پھر اللہ ظالم اگر ہوتا نعوذ باللہ من ظالک تو پھر یہ قیامت اور یہ پورا جو عدل و انصاف ہے اس کا سلسلہ وہ درام ہو جاتا ہے جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ بہتر ہے اور یہ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو صاحبان یہ تھا عدل اب انشاءاللہ اسی عدل کا تقاضہ ہے کہ اللہ نے اپنے عدل سے یہ اعلان کیا اور یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں تک انبیاء پہنچائے جب انبیاء اپنی تمام اعتماع میں حجت کر لیں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ عذاب ہے لوگوں پہ آئے گا جو گمراہ ہوں گے اور جو نو نیک ہوں گے ان کو اللہ اپنی طرف سے انام اتا فرمائے گا تو خدا وندی عالم ہمیں یہاں پر اس میں پہ عمل کرنے کی اور صحیح عقیدہ جو ہے اسے رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ